سبسکرائب کریں فلی فور ورلی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فلی فور ورلی یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور یہ ویڈیو کافی زیادہ ریکویسٹ آنے پر بنائی جا رہی ہے پہلے تو میں آل ریڈی بتا چکا ہوں جو ہے ہماری کومن رننگ سٹارٹنگ وائر وہ کیسے ٹریس ہم کر سکتے ہیں اپنے ڈیجیٹل میٹر کی مدد سے لیکن پھر بھی مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ ایسی آئی کے سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ڈائیگرام ہوتی ہے اس کے اوپر ڈائیگرام بنا دی گئی ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہے اس سے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی کومن رننگ سٹارٹنگ کیا ہے تاکہ ہمیں زیادہ یعنی کہ ہمارے پاس طریقے ہو زیادہ فارمولے ہو تو ہم آسانی سے یہاں سے دیکھ سکیں یہاں سے ٹریس کر سکیں ہمارے لئے اور بھی آسانی ہو تو آج کیسے ویڈیو میں ہمیں یہی بات کرنے والے ہیں کہ یہاں سے ہم جو ہے اس کی ڈائیگرام سے ہم کیسے جو ہے کومن رننگ سٹارٹنگ کیسے ہم ٹریس کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا مل جائے گا وہاں پر آپ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ایک بیل آئیکن کا نشان بن جائے گا اس کو آپ ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ایسے ہی دیکھ کر بہت سارا فائدہ اٹھاتے رہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویچ کیے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹپس بھی میں دے دوں گا ساتھ میں وائرز کی تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈائیگرامز کو دیکھ لیتے ہیں آج ہم ڈیجیٹل میٹر جو ہے وہ بلکل بھی یوز نہیں کرنے والے تو یہاں پر یہاں پر کچھ اس کی جو ہے سپیسیفکیشن وغیرہ لکھی گئی ہے اٹھائی سو آٹیج اور کتنے وورٹس پر اپریٹ ہوتی ہے تو اس چیزے کو تو ہمیں نہیں ضرورت ابھی ہم نے صرف اور صرف ڈائیگرامز کو ہی دیکھنا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ڈائیگرام جو ہے وہ کلیر نظر آئے تو جی ہاں امید ہے کہ یہاں پر آپ کو جو ڈائیگرام ہے وہ کلیر نظر آ رہی ہوگی ٹھیک تو یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آپ کو اس پورے سسٹم میں ایم یہاں پر لکھا مل رہا ہے آگے اس طرف لائن اور ایک اس طرف لائن اور ایک سینٹر میں لائن آ رہی ہے اب ایم یعنی کہ موٹر موٹر جو ہے وہ ہماری یہ ہے اب فسٹ وائر آپ لگا لیں یہ والی یا اوپر والی سینٹر والی جو ہے اس کو بھی شوڑتے ہیں فسٹ وائر سب سے اوپر جو ہے اوپر گئی اور سیدھی جو ہے اس طرف آگئی ییلو ییلو آگئی سیدھی اس طرف اور اگر ہم اس وائر کو دیکھیں یعنی کہ یہ بلیو وائر ایم یعنی ایک موٹر سے نکلی بلیو وائر اور سیدھی کی سیدھی نیچے آگئی لیکن اس کے بیچ میں ایک آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں ریڈ وائر اور بلیو وائر کے درمیان آپ کو جو سیمبل نظر آ رہا ہے یہ کپیسٹر کا سیمبل ہے آپ اپنے مائنڈ میں سیو رکھ لیجے گا کہ یہ کپیسٹر کا سیمبل ہے اور کپیسٹر کا سیمبل جو ہے میں نے آپ کو یہ ایک ویڈیو پہلے میں نے بنائی ہوئی ہے جس میں آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کا سیمبل ریجیسٹنس کا کا پیسٹر کا اور اس کے لی планہ بیشمار سیمبل جو میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں تو اس کا این Luke ایک تو بلیو وائر اور ریڈ وائر کپیسٹر کے ساتھ اwich店ink کو ایکٹھ پیسٹر کا ساتھ ل ہائی ہے ریڈ وائر اور بلیو والیہ یہاں پر کنیکٹ ہے اب ریڈ وائر جو ہے وہ بالکل باہر آئی اور کپیسٹر کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئی کپیسٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بعد بلیو وائر آگے کہیں پر بھی نہیں ہے صرف کپیسٹر کے سرکٹ میں ہے آگے کہیں بھی نہیں گئی یہ جو وائر ہے ہماری بلیو یہاں سے کپیسٹر کی طرف بھی جوئنٹ ہے اور پھر آگے بھی آگئی اب یہاں پر یہ سیمبل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دائرے میں ایک سیمبل ہے ایسا ایس ٹائپ تو یہ جو سیمبل ہے یہ ہے اے سی وولٹیج کا سیمبل یعنی کہ یہ سپلائی کا سیمبل آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ہم نے نیوٹرل فیس جو ہے وہ دینی ہے اب یہ جو سیمبل ہے بلیو وائر یہ نیوٹرل کی طرف آگیا اور ییلو جو ہے فیس یہ آگیا یعنی کہ یہ اور یہ ان دونوں کے ساتھ کنیکٹ ہے اس سیمبل کے ساتھ تو یعنی کہ یہ مین ہے اور یہ مین ہے ہماری یہ دونوں وائر جو ہے main ہے neutral اور face ان دونوں میں ہی ہے اب یعنی کہ یہ ہمیں confirm ہو گیا کہ red جو ہے وہ ہماری ہے آگے کہیں بر بھی نہیں گئی تو یعنی کہ یہ ہوگی starting اب running جو ہے وہ اس کے ساتھ capacitor کے ساتھ بھی connect ہے اور blue آگے پھر ہماری neutral بھی بن گئی تو یعنی کہ یہ ہوگی running capacitor کے ساتھ لگی اور آگے پھر current میں بھی یعنی کہ circuit میں بھی آگئی تو یہ ہماری ہوگی running اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہماری common نکلی ہے جو اوپر سے direct cd yellow طرف چلے گئی تو yellow جو ہے وہ ہمارے پاس یہ موجود ہے yellow اب یہاں پر ایک آپ کو اور tips میں دے دوں تاکہ آپ کو جو ہے آسان ہو اب یہ تینوں wireوں میں سب سے بڑی wire جو ہے وہ yellow کی ہی wire ہے اب کچھ company زیادہ تر company ایسا ہی کرتی ہے جو common wire ہوتی ہے وہ long رکھ دیتی ہے بڑی رکھ دیتی ہے یہ دونوں capacitor wire ہیں اور یہ common wire ہیں outdoor unit میں آپ کو زیادہ تر ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی جو wires ہوگی ان تینوں wireوں میں common running starting تینوں wireوں میں سے جو ایک wire ہوگی وہ long ہوگی اور جو long ہوگی وہ ہمیشہ common کی ہی ہوگی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ color earth color ہے یعنی کہ yellow جو green color ہوتا ہے وہ earth کا color ہوتا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے main ہی color دیا ہے یہاں تو black یہاں تو white اور یہاں تو orange جو ہے yellow color یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا common میں long wire یہ تو ایک tips ہوگی ساتھ میں اب یہ ہماری common ہی تھی تو خیر اب ان میں آپ نے red جو تھی یہاں پر دیکھا short wire جو تھی red والی red wire جو ہے وہ ہماری starting ہے اور یہ ہماری running ہے تو اس کا capacitor ہے ہمارے پاس یہ 2.5 uf 2.5 uf کا ہے تو ایک wire ہم یہاں پر لگا دیں گے اب یہ چار point ہے یعنی کہ دو یہ point ہے یہ ایک ہی point ہے دو ایک ہی circuit کے ہیں اور یہ لگا دیئے میں نے اس کے opposite اس طرف اب یہ ہوگی starting اس کے ساتھ ہم نے بالکل بھی آگے کچھ بھی نہیں لگانا آپ نے دیکھا تھا یہاں پر کہ آگے کچھ بھی نہیں تھا اب اس کے ساتھ جو ہے ایک ہمارے ہم نے main جو ہے وہ wire لگانی ہے اب main جو wire ہے میں وہ لگا لیتا ہوں ایک یہاں پر یہ ہماری ہوگی running یہ ہماری ہوگی running یہ ہماری ہوگی running اور یہ تھی ہماری common تو اب اس کو ہم run کر کے try کر لیتے ہیں کہ کیا ہم نے dry ground سے بہلکل صحیح جو ہے میں معلوم کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آگئی ہوگی تو اس کو میں open کر لیتا ہوں اس کے cover کو تو جی ہاں یہ open ہو چکا ہے اب اس کو ہم connect کر دیتے ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے تاکہ یہ connect رہے اس کے ساتھ تو جی ہاں یہ ہمارا جو ہے circuit یہاں سے main wire جو ہے direct ہم نے face دے لیا اور neutral یہاں پر آگی سٹارٹنگ اپنی جگہ پر ہے running اپنی جگہ پر ہے اب ہم جو ہے اس کو run کر کے test کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں ایک سٹیکر کوئی کچھ ایسا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو دیکھنے میں جب یہ گھومے گا تو آپ کو clear ہو جائے گا تو چلی میں اس کی جو سپلائی ہے main وہ connect کر دیتا ہوں 220 voltage کی طرف یہاں سے آپ اپنے دھیان سے ہر چیز جو ہے آپ دیکھ کر کریں تاکہ آپ کو یہاں پر کوئی ہاتھ جو ہے connect نہ ہو یہاں آپس میں wire connect نہ ہو تو چلیے start کرتے ہیں اب اس کو تو جی ہاں یہ ہو چکی ہے اس وقت start تو یہ ہو چکی ہے start ابھی ورک کر رہی ہے بلکل صحیح یعنی کے اور یہاں پر ہاں میں آپ کو یہ بھی جو ہے clear کر دوں اب یہ جو wire ہے اس کو اگر میں وہاں پر لگاؤں گا تو issue کچھ بھی نہیں ہے اس کو اگر میں وہاں پر لگاؤں گا تو تو try کر کے دیکھ لیتے ہیں تو میں دھیان سے اس کو جو ہے اتار لیا اب وہاں پر لگا دیتا ہوں یاد رہے کہ outer unit کی motor کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں اب بھی میں نے یہاں پر connect کیا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تھا clockwise یعنی کے ایسے اب جو ہے ایسے گھوم رہا ہے آپ clearly دیکھ لیں جی ہاں ایسے گھومے گا جیسے ہی میں یہاں پر لگاؤں گا دیکھا آپ نے یہ ایسے any clockwise اب گھوما اور یہاں پر لگانے سے clockwise گھوما تو یہ بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا تو connection آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیسے trace کر لیے جو ہے بہت ہی آسانی سے ہم نے اس کی diagram سے جو ہے ہم نے جو ہے trace کر لی ہے اس کے connection سب ہی connections ہم نے trace کی ہے اس کے بعد جو ہے any clockwise clockwise آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیئے یہاں پر لگا سکتے ہیں یہاں پر لگا سکتے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ motors جو ہوتی ہیں وہ یہاں پر ایک نشان symbol دے دیتی ہے یعنی کہ ایک تیر کا نشان کہلنے کے دے دیتی ہے کہ clockwise گھومنا ہے اس موٹر نہیں یا any clockwise گھومنا ہے تو شاید اس موٹر کے اوپر تو نہیں تو خیر آپ کو امید ہے کہ آپ کو بہت ہی آسانی سکتے ہیں جو connections سب ہی ہیں وہ سمجھ آگئے ہوگے کہ کیسے ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم clockwise یعنی clockwise اس کو کر سکتے ہیں connections بھی آپ کے سامنے ہی کیے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ نیو جاننے کو ضرور ملا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو like share ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک ہمیں آپ نے facebook پیج اور اس کے علاوہ facebook آئی ڈی پر join نہیں کیا تو وہاں اس کا link سب ہی کا آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ ہمیں facebook پر join follow کر سکتے ہیں تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ